بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جزاللہ عنا سیدنا محمد اماہ و اہلہ میرے ناظرین امید ہے آپ خیریہ سے ہوں گے اللہ تعالی شانو ہوں آپ کو خوش و خورم دکھے میرے ناظرین آج کی جو میری ویڈیو ہے وہ غزوہ ہند کے اوپر ہی ہے غزوہ ہند ہوگا کب مہینہ واضح ہو گیا اور سال کون سا ہوگا یہ ہے آج کی میری ویڈیو کا ٹائٹل اور موزن آج میں آپ کے سامنے نعمت اللہ شاہ ولی کی ایک پریڈکشن پیش کروں گا اسی کے اندر ہی آپ کو یہ واضح ہو جائے گا کہ غزوہ ہند کا مہینہ کون سا ہے میرے ناظرین جب آپ کسی چیز کا مطالعہ کرتے ہیں پڑھتے ہیں اس کو بار بار تو اللہ رب العالمین آپ کے اوپر باتوں کو کھول دیتا ہے تو واللہ باللہ جب میں نے اس پریڈکشن کو پڑھا تو اس سے مجھے ایک بات واضح ہوئی اللہ نے دل میں ڈالی کہ اس میں تو مہینہ درج ہے میں آپ کے سامنے وہ پریڈکشن پیش کروں گا تو انشاءاللہ آپ کے سامنے ہر بات روزے روشن کی طرح واضح ہو جائے گی میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں جس زمانے میں ہم ہیں یہ یعنی کہ پیشن گوئیاں پورا ہونے کا وقت ہے اب یہ نہیں ہم کہہ سکتے کہ اب اتنی دور ہے بیس سال ہے تیس سال ہے میرے ناظرین یہ زمانہ وہ ہے جس میں پریڈکشن پیشن گوئیاں تیزی کے ساتھ پوری ہوتی جا رہی ہے آئیے پھر اس یعنی کہ نعمت اللہ شاہ ولی کی جو پریڈکشن ہے اس کو پڑھتے ہیں یہ آپ کے سامنے نعمت اللہ شاہ ولی کی پیشن گوئیاں آگئی ہیں اس کا ترجمہ دیکھیں یہاں ہم ان کا ترجمہ پیش کر رہے ہیں فرمایا اچانک مسلمانوں کے درمیان ایک شور برپا ہوگا اس کے بعد وہ کافروں یعنی بھارت سے ایک بہادرانہ جنگ کریں گے اس پیشن گوئی کو آپ غور سے دیکھیں بھارت کے ساتھ ایک بہادرانہ جنگ ہوگی پھر محرم کا مہینہ آئے گا یہ جو میں نے کالے رنگ کا دیرہ کھینچا اس میں دیکھیں پھر محرم کا مہینہ آئے گا اور وہ مسلمانوں کے ہاتھ میں تلوار دے دے گا اور وہ مسلح ہو کر جارہانہ اقدام کریں گے پھر حبیب اللہ نامی ایک شخص جو اللہ کی طرف سے صاحب قرآن ہوگا اللہ کی مدد کے ساتھ اپنے تلوار میان سے نکالے گا میرے ناظرین جو میری ویڈیو کا ٹائٹل اور موضوع ہے اس کو آپ دیکھیں جو نعمت اللہ شاہ والی کی پرڈکشن ہے اس میں دیکھیں کہ جب بہادرانہ جنگ ہوگی تو اس کے بعد پھر محرم کا مہینہ آئے گا اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ محرم سے پہلے یعنی محرم سے پہلے زلحج ہوتا ہے زلحج سے پہلے آپ کو بتا ہے زیقادہ ہوتا ہے اور اس سے پہلے شوال شوال کی یکم کو چھوٹی عید ہوتی ہے عید الفتر جسے کہتے ہیں میں نے ایک یعنی کی ویڈیو دیکھی تھی یا میں نے یاد نہیں پڑھ رہا یا میں نے کسی کا بیان سنا تھا یا کتاب میں حوالہ پڑھا تھا کہ جو غزوہن شروع ہوگا وہ عید الفتر اور عید الازحا کے درمیان میں شروع ہوگا یہ کسی اللہ والے نے بھی پیشنگوئی کی تھی تو مجھے اب یاد نہیں پڑھ رہا انشاءاللہ جب یاد آیا تو آپ کے ساتھ لے وہ حوالہ پیش کروں گا میں تو نعمت اللہ شاہ ولی کی جو پیشنگوئی ہے اس میں دیکھیں محرم کا مہینہ آئے کہ محرم سے پہلے آپ کو پتہ ہے زلحج ہوتا ہے اور اس سے پہلے زیقادہ ہوتا ہے تو ان چار مہینوں میں کوئی مہینہ ہو سکتا ہے غالباً زیادہ امکان تو یہی ہے کہ شوال اور زیقاد یہ دو مہینوں میں ان دو مہینوں میں غزوہ ہن شروع ہوگا اور آگے جو فرمایا کہ محرم کا مہینہ آئے گا تو وہ مسلمانوں کے ہاتھ میں تلوار دے دے گا وہ مسلح ہو کر جارہانہ اقدام کریں گے مطلب غزوہ ہن محرم کے مہینے میں بھڑک جائے گا اس سے پہلے شروع ہو چکا ہوگا جو میں نے آپ کو بتا دیا ہے شوال زیقاد یہ دو مہینے یہ یعنی کہ ان میں شروع ہوگا تو اب رہی بات سال کی کہ سال کونسا ہوگا کیا دو ہزار چوبیس کو ہوگا دو ہزار پچیس کو ہوگا دیکھیں یہ کنفرم نہیں ہے یہ کسی حدیث میں یا پریڈکشن میں بھی نہیں ہے لیکن میں نے ایک اللہ والے ہیں بہت بڑے وہاں گیا تھا تو وہاں پر ایک دوست نے بات کی تھی آج سے تقریباً دو سال پہلے اور انہوں نے بتایا کہ جو اللہ والے ہیں میں ان کا نام بھی آپ کو بتاتیتا ہوں پیر ظلفکار صاحب نقشبندی ہیں بہت بڑے اللہ والے ہیں ان کے ایک خلیفہ ہیں وہ ان کا مریض تھا تو اس نے مجھے بتایا تھا دو سال پہلے مجھے یاد ہے کہ دو ہزار چوبیس میں غزوہ ہن جو ہے اس کے امکانات ہیں کیونکہ وہ اللہ والوں کے بہت قریب رہتا تھا تو جو اللہ والے ہوتے ہیں یہ باتیں عام نہیں کرتے وہ کسی خاص بندے سے اشارہ کر دیا تو اس کے بعد یہ کافی خبریں اس میں غزوہ ہن سٹارٹ ہو سکتا ہے تو مہینہ جو ہے وہ نعمت اللہ شاہ ولی کی پیشنگوئی کے مطابق میں نے آپ کو بتا دیا ہے ممکنہ طور پر سال دو ہزار چوبیس بھی ہو سکتا ہے اگر ہوا تو پھر مہینے یہی ہوں گے تو میرے ناظرین اس کے علاوہ جو خواب ہوتے ہیں وہ نبوت کا چھالیس وہاں یعنی کہ حصہ ہوتے ہیں نیک بندوں کے خواب یعنی کہ اللہ کے نیک بندوں کے خواب یا جو نیک مسلمان ہیں تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اکثر دوستوں نے مجھے کمنٹس کیے تو بتایا انہوں نے کہ ہندوستان اور پاکستان کے جنگ لگ چکی ہے اور میزائل فائر ہو رہے ہیں آسمانوں پر ہم نے میزائل ہی میزائل دیکھے ہیں یہ ایک بندے نے مجھے خواب نہیں سنایا یعنی ایک ہی طرح کا خواب کئی بندوں کو آیا ایسا نہیں کہ یعنی کہ ایک بندے کو سو سو خواب آ گیا پانچ پانچ سو خواب یہ میں بات نہیں کر رہا ایک طرح کا خواب ہے اور کئی دوستوں کو آیا ہے اللہ کے ولیوں کو نیک بندوں کو اکثر دوستوں نے مجھے کمنٹس کیا بتایا کہ ہم نے دیکھا آسمانوں پر میزائل چل رہے ہیں تو یہ بھی اشارہ ہے اس طرف کے غزوہ ہند اب جو ہے دور نہیں ہے قریب ہی ہے تو احادیث سے تو یہ بات واضح ہو گئی غزوہ ہند ہو گا تو آگے جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں جو یعنی کہ اللہ کے برگزیدہ بندے ہوتے ہیں ان کو کسر سے جب وہ خواب آتا ہے کوئی چیز دکھائی جاتی ہے تو حجت پوری ہوتی ہے تو میرے ناظرین کسر سے اللہ والوں کو یعنی کہ خواب آنے اور یعنی کہ حجت پوری ہونا یہ دلیل ہوتا ہے حدیث سے یہ ثابت ہے کہ غزوہ ہند ہوگا تو آگے جو اللہ والے ہیں ان کی جو یعنی کہ خواب ہوتے ہیں کسر سے آنا اور یعنی کہ ایک جب کام ہونا ہوتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے اشارات جو ہیں یعنی کہ شوال سے زیقاد یا دو ہزار پچیس دیکھیں ممکنہ طور پر کہہ رہا ہوں ہو سکتا ہے غزوہ ہند شروع ہو جائے اثار بھی یہی نظر آ رہے ہیں حالات بھی ایسے بن رہے ہیں آپ بھی میری بات سے اتفاق کریں گے تو آپ نے مجھے کمنٹ کے لئے یہ بتانا ہے آپ کی کیا رہا ہے کہ آپ کے پاس کوئی معلومات ہیں ایسی جو اللہ کسی نیک بندے کی آپ کے پاس معلومات ہوں تو میں اس کو آگے شیئر کروں گا تو آپ نے مجھے کمنٹ ضرور کرنا ہے اور ویڈیو کو لائک کرنا ہے چینل کو سبسکراب نہیں کیا سبسکراب ضرور کرنا ہے اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھنا ہے اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو السلام علیکم